اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میں جو امید ہے کہ سب ہے کہ اسے ہوں گے بلوکہ سٹارٹ لے لیے آج یہ میمری میں دوسرا دن تھا اور صبح آ چکی تھی تو آپ کیا پی جی صبح صبح ٹیرس پہ آگئی تھی اور بہت ہی خوبصورت جی میں ویو شوٹ کر رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری اللہ کی شان میری اللہ کی قدرت کے ہر چیز نظار اس قدر خوبصورت تھے میں یہ بات سوچی تھی کہ یہ چیزیں ہم اکثر ٹی وی یا فلم ڈرامو میں دیکھتے ہیں تو جب یہ پاس سے میں نے خوبصورتی دیکھی میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو بڑی خوبصورت سے بنایا ہے اور اتنی سموک تھی اتنی تھانڈ تھی بہت تھا یہ آئی تھیں کہ یہ جو مینا تھا ہم گئے تھے چھٹے ماہ میں محارم سے پہلے گئے تھے آپ کو پتا کہ چھٹے ماہ میں کتنی گرمی ہوتی ہے جیل ہم بیشہ کس لمباد ہے اور انڈیا بہت زیادہ گرمی تھی پارمری میں جو موسمت ایسے لگ رہا تھا کہ ہم انگلینڈ آئیں اتنی تھانڈ تھی تو بس میں ویو شوٹ کر رہی تھی نیچے کچھ بٹھان تھے انہوں نے دیکھ لگایا تھا وہ ناچ 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 کے ناچ رہے تھے اس وجہ سے میں نے ان کا کلپ میرے حال میں بنایا ہے نہیں مجھے یاد نہیں ہے بس میں نے پھر وائس آور کرنا تھا ان کی آواز آپ کو نہیں سنایتا ہے سب کو پتہ کہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے انہوں نے اونچا ڈیک لگایا تھا وہ تو ناچ ناچ کے پتہ نہیں بٹھانوں کو کیا جس جگہ بھی چلے جاتے نا ہمار روڈ پہ چلے جائیں نتیہ گلے چلے جائیں ایوبیا چلے جائیں انہوں نے ہر جگہ جی اپنے جو سپیکر ہیں وہ رکھیں میں ناچ 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 کے ناچ رہے ہیں ابھی جی میں روم کے اندر آ چکی تھی اور یہ تھی ہمارے روم کی حالت کوئی حال نہیں تھا روم کا ہر چیز بکھتی تو اثر ہم رات کو زیادہ گھومتے پھرتے رہے ہیں کہ ہم تھاک گئے ہم نے شکر کیا کہ ہم آکے سو گئے ابھی جی ہم نے سب چائے پی تھی تو ناشتہ ہم نے کرنا تھا باہر سے ناشتہ مثلا ناشتہ کا تو میرا دل نہیں تھا میرا دل تھا کہ کوئی مری آئے ہیں تو یہاں کی چیزیں ٹرائے کریں مری کے کھانوں میں ٹیس نہیں ہ ہوں تو ہم آگے کتنی دفعہ مری گئے آپ نے میرے پرانے جو سبسکرائب براہ انہیں پتا ہے کہ میرے جو بلوگ ہیں ایک سال پہلے کے تو ادھر بھی میں نے مری کے بلوگ اپلوڈ کیے ہیں تو باس میں خوبصورتی دیکھ رہی تھی میں نے کہا کہ یہ خوبصورتی یادیں میں ساتھ لے جاؤں گی جب میں فری ہوں گی تو بیٹھ کے دیکھوں گی ابھی جی ہم فریش ہو کے نکل گئی تھے تو میں نے بلوگ شوٹ نہیں کیا تھا ہمیں چیزیں سمیٹری تھی تو میں نے کہا کہ میں ابھی بلوگ شوٹ کرنے بیٹھ گی تو اتنی چیزیں سمیٹے گا کون آج کا جو ہمارا جو رات سٹیٹ تھی وہ نتیہ گلی تھی ہم نے گھوم پھیر کے پھر نتیہ گلی چلے جانا تھا کچھ جو میں بلوگ اپلوڈ کروں گی آپ کو نتیہ گلی کا دیکھیں گے یہ دیکھیں جی عوام لڑکیاں بچے سارے انجوائے کر رہے تھے ہار بندہ سلفیاں بنا رہا تھا کوئی گھوم پھیرے تھے اچھا میں نے ایک بات نوڑ کے مری میں صفائی بہت زیادہ ہے یہ مجھے سار ہی کہتے کہ کیوں مری میں کون سے اتنی حاصل بات ہے میں نے کہا مری میں صفائی بہت ہے میرے ہزمین کہتے صفائی کی وجہ یہ کہ مری میں ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں برف بارشیں ہوتی رہتی ہے تو بارش کی وجہ سڑکیں صاف ہو جاتی تو ہماری سٹی وغیرہ میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی تو ایک درجہ کی یونیورسٹیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی بہت امیزنگ جگہ پر یہ بننی ہوئی تھی مثلا پیچھے دراکھ پاڑیاں اور پاڑیوں کے درمیان میں یہ بن مجھے میں نے کہا ایک کاش ہم بھی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو مری والی یونیورسٹی میں آ کر رہتے ہیں ہر وقت تھانڈ میں تھانڈ میں ویسے میں ایک بات نوٹ کہ بندہ وہ تھانڈ میں نہیں رہ سکتا مثلا ہمارا ویسے ارادہ تھا کہ ہم مری پانچ چھے دن رکیں گے جب بھی ہم جاتے ہیں ہم مائنڈ میں ایک بات لے کے جاتے ہیں کہ ہم مری جائیں گے پانچ چھے دن رکیں گے یا سا دن رکیں گے تو جب دوسرے سے تیسرا دن ہوتا ہے ہم دل تانگ پاڑ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس ہم گارج ہیں گون پھر لیا اپنے اپنے گارجیں تو کوئی جگہ نہیں ہوتی نا جب تیسرا چوتھا دن ہوتا ہے نا تو بس ہمارا دن پرشان ہو جاتے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں اس طفح بھی ہم سوچ کے گئے تھے کہ ہم لوگ نا چھے سا دن رہیں گے پر ہم صرف تین دن رکے ہیں چوتھے دن ہم شام کو واپس آ گئے تھے تو یہ جی لوگ گھوڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یہ ایوبیا سے ہم گزرے تھے تو کوپتہ کے ایوبیا میں آپ کو گھ گھوڑے گھوڑی نظر آئیں گے تو جو میں کل لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گے اس میں جو آپ کو نتیہ گلی نظر آئے گی بندر نظر آئیں گے نتیہ گلی تو فیموس ہے اور مجھے بندر سے بہت ڈار لگتا ہے تو ابا میرے ہزمین نے کتنی پلیس پر گاڑی کھڑی گی نتیہ گلی جب ہم گئے میں نے کہا کہ نینی تم بندر کو کوئی چیز دو یہ تمہارے ساتھ سیل فی بنائے گا میں نے کہا نہیں وہ جب ہم کوئی چیز سے دیک تو وہ گاڑی کے پاس ہوا چاہتا ہے میں چکے مارنا شروع کر رہی تھی میں نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں سے دیکھنا مجھے ڈار لگتا ہے اتنے لوگ ادر نتیہ گلی میں کھڑے ہوئے تھے بندروں کے پاس لوگ ویڈیو بنا رہے تھے وہ لوگ شوٹ کر رہے تھے ٹک ٹاک کے لیے یہ بھی کشمیر پوائنٹ میں سے ساری کو پتہ ہے بورڈ پر لکھا ہوتا ہے تو بس یہ خوبصورت نظر بھی مجھے یاد داری میرا دل کر رہا ہے میں پھر مری چلی جاؤں پر مری جان جانے کے لیے انسان کے پاس ٹائم ہونا چاہیے کھولا ٹائم ہونا چاہیے اور خرچہ بھی کھولا ہونا چاہیے اور اس کا تو مگائی اتنی زیادہ ہے کہ آج سے پچھلے سا جب ہم مری گئے تھے دو سال پہلے چلیں دو سال پہلے کے بعد لے لیں تو اب ہمارا تین دن کا جو خرچہ ہوا تھا وہ آئی تنک ہوا تھا سینتیسی اٹھتیس ہزار ہوا تھا تو اس تفجہ مری گئے تو ہمارا جو تین دن کا جو میں خرچہ ہے وہ تقریباً اٹھتالیس ہزار آ پچاس ہزار کے لگ پاک ہمارا خرچہ ہے گاڑی کا بٹرول خان پین اتنی ہم نے شاپنگ نہیں کی مثلا میں نے بس وہاں سے شاہ لی آپ کو پتہ ہے کہ مری میں خان پین بھی بڑا مہنگ ہے پھر نیس ہر چیز کے جو ریٹ ہیں وہاں آئی ہیں تو پھر بٹرول بہت زیادہ نتیا گلی ہے یو بیا پھر انسان مری جائے تو یہ بس ماروڑ پر بیٹھا رہے ہیں ماروڑ پر کچھ نہیں ہے اب بی جی ہم نتیا گلی جا رہے تھے تھوڑا سامجھا کے پھر واپس آ مجھے لگی تھی پوک میں نے کہا پہلے کچھ کھاتے ہیں تو پھر جائیں گے تو ہے تو خوبصورت لاک ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے پر مری کے لوگ مجھے اتنے پرسنلی رساند نہیں ہے یہ جی آپ کی آپ پی آگئی میں نے جی پہننے ہوئی تھی بلاک کلر کی میں ایک سی اور خوبصورت سا خوصہ پہناوا تھا اور رونک ملے میں دیکھ رہی تھی جب میں مری میں آتی اس لکھتے میں دوسری دنیا میں آگئی ہوں ایسا نا ایک سین بن جاتا ہے اور میں بلوگ شوٹ کر رہی تھی جو میرے بلوگ میں آ رہا تھا میں سارے شوٹ کر رہی تھی تو کچھ لوگ نا میرے کی موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی پھر جب میں نیچے کر لیتی تھی پر کواں کافی آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاکر سارے آئے ہوتے ہیں بلوگ و ویڈیو بغیرہ بناتے ہیں انہیں اتنی پروانی ہوتے کیونکہ ویڈیو بنا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا تو ابھی جی ہم خوبصورت خوبصورت گوڑے دیکھ سکتے کہ میرا اتنا دل تھا نا ان کے میں بیٹھو پہ مج مجھے بتا نہیں کیا خوف ہے میں نہیں بیٹھی میرا بس یہ کام تھا جی میں وہ لوگ شوٹ کر رہی تھی جی لیڈیز آئی ہوئی تھی انہوں نے اتنے ہیوی کپڑے پہنے ہوئے سلم ستاروں والے میک اپ جمکے چوڑیاں مجھے بات سے میں نہیں آتی کہ آپ گھومنے پھرنے آئے تو کیا ضرورت آپ نے اپنی شادی کے جو کپڑے ہیں وہ نکال کے پہن کے آئی ہوئی تھی عورتیں اور کچھ کچھ میں نے مرد دیکھے انہوں نے شادی والے تھری پیس پہننے ہوئے ایسی عج چیپ سا لگتا ہے بندہ جائل لگتا ہے کچھ میں نے بہت ہی پڑی لکھی بھی جو ہیں لیڈیز دیکھیں مری آئی تنگ وہ پتہ نہیں کس لاکے کی تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتی پر وہ مری کی نہیں تھی آئی تنگ گجرات یا کھاریاں اسی سائٹ کے کارلیں یا پینڈی کے کارلیں انہوں نے شادی والے کپڑے پہنے ہوئے جمکے چوڑیاں سا کچھ پہنا ہوا اور لڑکوں نے جیک نیا ٹرین کا لیک جن کے پاس سن روف گاڑی نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے جیس اس کے اوپر بیٹھ کے انجوائی کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہی رسک ہوتا ہے مری کے جو رستیں ہیں وہ بڑی خراب ہیں اونچے نیچے تو بندہ گر جائے تو اسی وقت موت واقع ہو جائے تو انظام جو اب لگا دیتے ہیں جی سکوٹی وہاں چھین یہ نہیں ہے کچھ لوگ اپنی آتیں نہیں دیکھتے کہ ہماری آتیں کے اس طرح ہے اب کوئی مقصد ہے کہ آپ شیشے پہ بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھایا اور پیچھے سے لوگوں نے ڈگیں اوپن کی بچے بیٹھے کہ چھوٹے رہے ہیں تو لوگوں کو کوئی خیال اور حساس نہیں ہوتا ابھی ایک چھوٹا سا بچہ آگا تھا مری کا کوئی فروٹ یہ سیل کر رہا تھا مجھے نہیں پتا اس فروٹ کا کیا نام ہے تو مجھے کہہ رہا تھا آپ اپ لے لیں میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا تم کہہ رہے کہ یہ میں فروٹ کھا لوں فروٹ مجھے اچھا بھی لگتا اور ابھی جم بہت خوبصورت جگہ پر آگئے تھے ایک نتیہ گلی کی خوبصورت جگہ ہیں یہاں پہ جی بیٹھ کے ہم نے کھانا پینا تھا پہلے جی ہم نے ناشتے کا آرڈر دے دیا تھا میں نے اسے بولا انڈے بھی لیا نا پراتھے بھی لیا نا تو پھر جو آپ کی بری عادت ہے نا میں نے جب دیکھا کہ یہ انڈے والا برگر باندھ رہا کولڑ رہی ہے میں نے کہا نہیں سب کو چھوڑو میری لئے پکوڑے اور کولڑ رنگ اور انڈے والا برگر لیا پہلے مجھے دکھوا میں نے کہا یہ سوچ رہو گا کہ پہلے آرڈر دے گئے تو پھر آرڈر چینج کر دیا پہلے جی ہم وہ پیچھ بیٹھے تھے پاڑیوں کے پاؤس پر ادھر مجھے تنی ٹھانڈ لاغ لی تھی ابھی آپ کے سامنے میں جا رہی ہوں پیچھے میں اور میرے ہزمینڈ ادھر بیٹھ گئے تھے اکیلے اور ادھر ساتھ ساری پاڑیوں اور سبزہ دراخت اور اتنی ٹھنڈی ہوا اور سموک پڑی بھی میں نے کہا نہیں ہاں نہیں دنی بیٹھنوں بکھیاں بھی تھی تو میں بس تھوڑا سیاں وہ لوگ شوٹ کر رہی تھی تو پھر آم جا کے امبریلا کے نیچے بیٹھ گئ کہا نہیں نہیں میں نے امبریلا کے نیچے نہیں بیٹھنا میں باہر کی طرف بیٹھ ہوں گے میں نے کہا مجھے مزایا تھانڈ میں تو پھر جی ہم اندر چلے گئے تھے جہاں انہوں نے امبریلا وغیرہ لگائی ہوئی تھی کہ تھانڈ اتنی زیادہ تھی تو موسے برداشت نہیں ہوا میں نے کہا نہیں ابھی جی ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ابھی ہم اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح اندر جا کے بیٹھ جائیں گے تو بس یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی مشکلیں پرشان گئی تھی گولڈ کی تھی یہ میں نے لائف میں پہلی دفعہ پہنی ہے یہ بس میں مری پہن کے گئی تھی اس کے بعد آ کے میں نے ایک دفعہ نہیں پہنی سمال کے راکہ دی میں نے کہا اس سے میں تڑوا کے کوئی چیز بنوا لوں گے ہاتھ میں پہننے والی اور ابھی جی میرے ہائزمار اسے آرڈر دے رہے تھے کہ یہ چیزیں لے آ اور خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں وہ بہت امیزنگ خوبصورتی ہے میرا تو بھی دل کر رہا ہے کہ میں ابھی چلی جاؤں پر ابھی جا نہیں سکتی مہرم ہے تو انشاء سردیوں میں ہم کبھی مری نہیں گئے سردیوں میں انسان وہاں نہیں رہ سکتا اب بھی جی ہم آ چکی تھے باہر اور میرے ہیلز میں گئے تھے واش روم میں اور ہم امبریلہ کے نیچے آکے میں بیٹھ کی تھے میں نے کہا اف اندہ تو وہ اٹھانڈا وہ اپنی چیزیں یہاں رکھ گئے تھے اور سامنے جی ہماری گاڑی کھڑی ہوئے ساں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بول دیں گاڑی ہماری پوت چمک دمک رہی تھی مثلا آپ کو پتہ کہ مری میں مٹی شٹی تو ہے کونی ب بارش کی وجہ سے اور گاڑی تو اس طرح چم چمک آ رہی تھی نا میں نے کہا اسے بھی سکون آیا ہوگا تو ادھر جی بس ساری فیملیاں آتی ہیں ناشتہ وغیرہ پائے سب کچھ ملتا ہے جو کچھ آپ نے بولے ملتا ہے ذائقہ ٹھیک تھا مری کے ویسے کھانوں میں ذائقہ نہیں ہے پر اچھا تھا یہ کوئی فیملی تھی ہو جا رہے تھے اور سامنے کچھا سا ہوتل تھا یہاں مری میں کسٹیکشن کا کام بہت زیادہ اور جگہ گھر بن رہے ہیں ہر چیز اور یہ جی ہاں کشتی تھی تھوڑا سا پارک بنو تھا جو لے بے گاڑا تھے میرا اتنا تیل تھا نا میں کشتی میں بیٹھو میں نے ہیزمیٹ کو فورس کیا میں نے کہا آئیں اس شیپ میں بیٹھے وہ کہتے ہیں نہیں تم اکیلی بیٹھو میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو مجھے الٹیاں شروع ہو گی تھی میں نے کہا نہیں اس میں اکیلی بیٹھ دیوں جب وہ اوپر تک جائے گی تو مجھے تو خوف آئے گا ابھی جی میرے ہیزمیٹ میرے لیے برگر تیار کرا رہے تھے وہ مجھے کہت اچھا تو ماشا ہے پہلے ناشتہ کے آرڈر دیا اب تم نے کہا نہیں میں نے انڈے والا برگر کھانا ہے پھر وہ دو چائے لے رہا تھا پرارٹھے اور انڈا اس نے سکپ کر دیا تھا پر چائے وہ پھر بھی لے آیا تھا ابھی جی میرا برگر آ چکا تھا ابھی آپ کیا پیکنے لگتی برگر انجوائے اور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دو چائے پڑی ہوئی اس نے کہا چھا پرارٹھے تو سکپ گیا ننڈا سکپ گیا اب چائے دونوں پینی پڑے گی دونوں چائے جی میرے ہیزمین نے پیئی تھی بیچارے کہتے ہیں تم نے مجھے اچھے عذاب میں ڈال دیا یہ دیکھے دی یہ ساری جو دند پڑی ہوئی تھی ایسے ہور طرف دون دی دون تھنڈی تھنڈ بہت 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 اچھا موسم تھا اور یہ جی میری کولڈرنگ پڑی ہوئی تھی اب جی میں نے کولڈرنگ کو سکپ کر دیا میں نے کہا میں نے نہیں پینی میرا تھوڑا و بیٹ باڑ گیا تو اب میں نے ہر چیز کو بائی بائی کر دیا